اسلام علیکم قربان ٹی وی میں آپ کو خوش آمدی پاکستان بھر میں گزشتہ کئی سال سے کسٹم ڈیوٹی اور دیگر ٹیکسز کے بغیر سمگلنگ کے ذریعے آنے والے موبائل فون کے آداد و شمار کو تمام موبائل فون نیٹورک پر اکٹھا کرنے کے بعد انتیس لاکھ سے زائد غیر قادونی موبائل فونز کو بند کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے نیوز کے مطابق پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی نے بزریہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کو گزشتہ کئی مہینے پہلے سے اگاہ کیا جاتا رہا ہے کہ آپ اپنے موبائل فونز کی تصدیق کر لیں کہ یہ پی ٹی اے پر ریجسٹرڈ ہے یا نہیں تو اگر نہیں ہے تو اس کو ریجسٹریشن اس کی کروا لیں کچھ کافی مہینوں تک یہ جو ہے ٹائم دیتی رہی ہے پی ٹی اے پچھلے جو مہینے گزرے ہیں اب جو غیر قانونی موبائل فون ہے ان کے بارے منہ نے آپ کو بتایا کہ اس کو مت خریدیں اور اس کی تصدیق بھی بزریہ شارٹ کورٹ کے ذریعے کریں یعنی کہ جو اس کا آئی ایم ای ای نمبر ہے اب ڈائی کروڑ سے زائد ایسے موبائل فونز کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے جس پر کوئی بھی ڈیوٹی ٹیکس ادار نہیں ہوا اور یہ تمام موبائل فون پاکستان میں غیر قانونی طریقے سے آئے اور مارکیٹو میں فروخت ہوئے اب اس کے پہلے مرحلے میں تیس لاکھ سے زائد موبائل فونز بند ہونے شروع ہو گئے ہیں تمام بند ہونے والے موبائل فونز کو گزشتہ کئی مہینے سے بزریہ ایس ایم ایس آگاہ بھی کیا جاتا رہا ہے کہ وہ قانونی طریقے سے اس کا ٹیکس ادا کریں ورنہ آپ کے فون کو بند کر دیا جائے گا اب میری ویڈیوز کے نیچے کافی دوستوں کے کمنٹس آتے ہیں جو پہلے کمنٹ کرتے تھے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا اب انہی دوستوں کے پھر کمنٹ آئے ہیں بہت سارے لوگوں کے کہ کچھ موبائل فونز ان کے بند ہو چکی ہیں اب اگر آپ موبائل فونز کو ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس کوئی موبائل آئے وہ بند ہو چکا ہے یا پھر بند ہونے والا ہے یا پھر اس کی بھی تک ریجسٹرشن آپ نے نہیں کروائی تو میں اپنی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو ایک لنک دوں گا اس لنک پر آپ جب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ سکرین آ جائے گی یہ پی ٹی اے کی افیشل ویب سائٹ ہے یہاں پر آپ کو جیز، ٹیلنور، یو فون اور زونگ کے جو ہیں وہ آپشن ملیں گے کسی بھی ایک جو بھی نیٹورک آپ یوز کرتے ہیں اس پر کلک کریں تو آپ کے موبائل میں ایک فائل ڈاؤنڈ ہو جائے گی جس کے اندر وہ تمام جو انہوں نے سرویسی سینٹر بنائے ہیں جہاں سے آپ اپنے موبائل فون کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں اس کی مکمل معلومات دی ہوئی ہے جو اس کا مکمل ایڈریس دیا ہوا ہے ان کے ساتھ رابطہ تو آپ اس چیز کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اور اس ایڈریس پر پہنچیے اور اپنے موبائل فون کو آپ ریجسٹر کروا لیجئے اگر آپ کا موبائل فون ریجسٹرشن لیسٹ میں شامل نہیں ہے تو اس کا آپ کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا جو بھی اس پر بنتا ہے موبائل کی مالیت کے حساب سے پھر ہی آپ کا موبائل ریجسٹر کیا جائے گا آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امیرہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہلفل رہا ہوگا مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو فری میں سبسکرائب کریں ساتھ میں ایک بیل بنے گی اس کو ضرور دبائیے گا اللہ حافظ مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو فرمائل ریجسٹر کیا جائے گا